بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوکا علما نافئا و رزقا طیبا و عملا متقبلا السلام علیکم قرآن کریم میں دو مقامات پر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے ایک سورہ کحف میں اور سورہ انبیاء میں جن کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ذلکرنین یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے تو کیا ہم آپ کے لئے اپنا کچھ خرچ مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں ذلکرنین نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے تم اپنے زورے بازو یعنی محنت و مشکت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دو یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار دونوں طرف پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر کر دی تو کہنے لگا کہ اب اس کو آگ لگا کر دھونکو یہاں تک کہ جب اس نے اسے دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا کہ میرے پاس پگلا ہوا تانبا لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تانبا ڈالوں گا پھر ان یاجوج اور ماجوج میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ وہ اتنی قدرت پا سکیں کہ اس میں سراخ کر دیں ذلکر نین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا اور دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پھر اس وقت یاجوج اور ماجوج کو آزاد کریں گے وہ تند و تیز موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے سورہ انبیاء میں ہے کہ یہاں تک جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے یاجوج اور ماجوج کے متعلق احادیث بہت سی ہیں جن میں یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبرہت کے عالم میں تشریف فرما ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عرب کی خرابی ہے اس قریب آنے والے شر سے کہ یاجوج اور ماجوج نے آج دیوار میں اتنا شگاف کر دیا ہے اور پھر انگوٹے سے ہلکا بنا کر دکھایا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہیں فرمایا ہاں ایسا وقت ہوگا جب خباست بڑھ جائے گی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بعض قوموں کا تذکرہ ان کے نام اور بعض کا ان کے انبیاء اور رسل کے ناموں سے پکارا ہے ان میں سے کچھ کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور کچھ باقی ہیں ان میں سے ہی یاجوج ماجوج بھی ہے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بہت وضاحت کے ساتھ پیان کیا گیا ہے اس کے باوجود یاجوج اور ماجوج کی شناخت کا معاملہ ہمیشہ مشتبہ رہا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں عجیب الخلقت سمجھا گیا حالانکہ یہ نسلے انسانی سے ہی ہیں علمائے کرام اور مفسرین کی کچھ تحقیقات اس حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی پہچان میں کچھ شبہ باقی نہ رہے سورة القحف میں حضرت ذلکرنین کا جو تذکرہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ذلکرنین کے بارے میں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ شخصیت شہنشاہ کو روش یعنی سائرس آزم کی ہے جس نے پانچ سو انتر قبل از مسیح ایران پر حکومت کی تھی ان کی شخصیت ایک حکیمانہ خسائل عظیم صفات اور ہر طرح کے شاہی فضائل کا امدہ نمونہ تھی ساتھویں صدی قبل از مسیح میں قبیلہ قلدانی تخت پر قابض ہوا اس دوران قلدانی بادشاہ بخت نصر نے یرشلم پر حملہ کر کے اسے تخت و تاراج کر دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا از کی اہل بنی بھی ان یہودیوں کے ساتھ بابل لائے گئے آخر ایران کے شہنشاہ کروش سائرس آزم نے پانسو انتالیس قبل مسیح بابل پر قبضہ کر لیا یہود کو واپس یرشلم جا کر بسایا اور حیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کروائی اس وجہ سے سائرس کو یہودی نجات دہندہ خدا کا مسیح اور خدا کا چروہہ بھی مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرقین عرب کے مشرقین نے جو اصحابِ کاحف اور حضرت ذلکرنین کے مطالق استفسار کیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں بتائیں تو قرآن مجید میں اس استفسار کرنے پر یہی بیان بکیا گیا کہ وہ یہود کے کہنے پر مشرقین عرب نے سوال کیا تھا قرآن مجید نے ذلکرنین کی تین فوجی مہمات کا ذکر ہے پہلی مہم میں وہ مغرب کی طرف فتح کرتا ہوا خشکی کے آخرے سیرے تک پہنچ گئے جس کے آگے صرف سمندر تھا دوسری مہم میں حضرت ذلکرنین مشرق بائید میں باز وحشی اور سہرائی قبائل کی بغاوت کی وجہ سے یہ وہ علاقہ تھا جو آج کل مقران کہلاتا ہے اس مہم میں بھی کامیابی حاصل ہوئی تیسری مہم ایران کے شمال کی جانب پیش آئی اس مہم میں مبہر کاسپین بہر خزر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہاڑی سلسلے تک پہنچتے ہیں انہی پہاڑوں میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ملتا ہے انہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان پھاٹک کی طرح تھا جہاں ایک قوم نے حضرت زلکرنین سے یاجوج اور ماجود سے تنگ ہونے کی شکایات کی کہ وہ اس درہ سے نکل کر ہمیں تباہ کرتے ہیں تو حضرت زلکرنین نے لوہے اور تامبے سے اسے یعنی اس درہ مفسرین کے مطابق قدیم زمانے میں یہ قومیں لوگوں پر غارت گرانہ حملہ کرتی تھی اور ایشیا اور یورپ کی طرف یلغار کرتی تھی بائبل کی کتاب پیدائے صفحہ نمبر دس میں انہیں یعنی یاجوج ماجوج کو حضرت نو علیہ اسلام کے بیٹے یافس کی نسل سے بتایا گیا ہے اور یہی بیان مسلمان مارخین کا بھی ہے اور ان کا علاقہ موجودہ دور کا روس اور ماس کو بتایا گیا ہے اسی طرح مختلف روایات اور بہت سی احادیث میں ان کا ذکر ہے قرآن مجید نے یاجوج ماجوج کے تذکرے کی روشنی میں علامہ نے ان کے چار ادوار بیان کیے ہیں پہلا دور تو سورہ قحف کے مطابق یہ زمین میں پسات کرتے ہیں اور دوسرا دور جب حضرت ذلکر نین کی دیوار جس کی وجہ سے یہ ایک جگہ بند ہو گئے اور ایک دوسرے کو مارتے پھرتے ہیں اور آپس میں ہی دستو گرے با ہوتے ہیں تیسرا دور سورہ انبیاء کی آیت کے مطابق انہیں کھول دیا جائے گا تو یہ دھلان سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اس دور میں انہیں قیامت سے قبل غیر اقوام سے تعلق پیدا کرنے کا موقع دیا جائے گا اور چوتھا دور سورہ قحف کی آیت کے مطابق کہ جب سور پھونک دیا دیوار ٹوٹ گئی ہے ہمارے اکثر علماء نے فتنہ تاتار کو یاجوج ماجوج کے خروج کہا ہے اور تیسرا دور جو کہ یاجوج ماجوج کا خروج کا دور بھی ہوگا وہ اس وقت کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ اسلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور دجال کو ختم کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے پاس وہی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تم میرے ان خاص بندوں کو کوہ تور کی طرف لے جاؤ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف سے کودتے پھانتے آ جائیں گے بہیرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوخہ پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام اور آپ کے ساتھی جو مومن ہوں گے کوہ تور پر محصور رہیں گے یعنی اتنا عرصہ وہ وہاں بند رہیں گے یاجوج ماجوج کی وجہ سے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے آج ایک سو دینار محبوب ہیں اب آپ علیہ اسلام اور مومن خدا سے دعائیں اور التجائیں کریں گے اللہ تعالی ان یاجوج اور ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دی گا جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم پناہ ہو جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ اسلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے مگر زمین پر بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو پھر آپ اللہ تعالی سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالی بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے گا ڈال آئیں گے پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین گھل دلا کر آئینہ جیسا کہ چوتھے دور میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی ان کو اکٹھا کریں گے اس کے بعد قرآن پاک میں یہ حالات و واقعات آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے کھول کر بیان کر دیئے لیکن یہ ان سب کے لئے معقل کی باتیں ہیں جو سمجھ اور عقل سے اس پہ غور اور توجہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ